سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے یہاں سے وہ لوگ چلے گئے تھے دھرتی کے اوپر سے جو کہا کرتے تھے مہتلر میں ہی ہوں پوری دنیا میں جیت لوں گا یہاں سے بڑے انکاریوں کا انکار ٹوٹا ہے رہانہ راون رہانہ کنس رہانہ صدام گیا گتاپی ہے تمہاری کیا اوقات تمہارے لیے پہلوانوں کا ایک داؤں کا پی ہے مہدی جی نے کہا تھا میں اکیلا دیش بدل دوں گا ارے دکھی بات آئے ایک مزرم کو تو بدل نہیں سکے دیکھئے دیش نہیں بدلہ صرف بیس بدل کے لوگ آئے تھے بیس بدل کے چلے جائیں گے دیکھئے جاتیوں میں دھرموں میں اس اندولن کا نام بانٹے اس سے پہلے بڑے بڑے پاکھنڈی آئے تھے جو ٹکے اور وہ لوگ بھی آئے تھے جس کی نتمس تک مہدی سرکار پیر پکڑا کرتا تھا میں بات کر رہا ہوں آسا رام باپو کی پوری گجرات کی سرکار اور موڈی سرکار پیر پکڑا کرتے تھے اس کے بعد اس سے بڑا پاکھنڈی ہریانہ میں آئے تھا سرسا میں جس کو رام رحم کا نام دے کر پوری ہریانہ سرکار پیر پکڑا کرتی تھی پندرہ روپے پندگا میڈل نہیں ہے اس کے پیچھے پندرہ سال کی بیس سال کی لگن اور میند ہے دیکھئے بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو کاروائی پولیس کی ہونی چاہیے تھے اس میں سرکار کی نیوولمنٹ ہے اور آج یہ بات کانون کی ہونی چاہیے تھے لیکن یہ جانچ کی بجائے سروے کرانے پر لگے ہوئے ہیں سرکار میں سکھا سنگھ جنیت آواز میں آپ سبی کا سواگت ہے ابھی میں دلی کے جنتر منتر پر موجود ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے پہلوانوں کا دھرنا چل رہا ہے یہ لوگ نیای کی مانگ کر ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی بھی آسواسن نہیں ملا ہے میرے ساتھ ایک وکیل ہے ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا لگ رہا ہے ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی آسواسن نہیں ملا ہے اور ابھی موڈی جی جاپان دورہ کر رہے ہیں اور موڈی جی کے لوگ پر یہ نیتا ہونے کا ایک اور ریپورٹ سامنے آیا ہے دیکھئے بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو کاروائی پولیس کی ہونی چاہیے تھے اس میں سرکار کی نیوولمنٹ ہے اور آج یہ بات کانون کی ہونی چاہیے تھے لیکن یہ جانچ کی بجائے سروے کرانے پر لگے ہوئے ہیں چوبیس سے پہلے دو ہزار اکرناٹکہ ہمیں کوچناؤں کو دیکھ رہے تھے اب ہارنے کے بعد دو ہزار چوبیس کو دیکھ رہے تھے اور ہم تو موڈی جی سے وہی بات پوچھنے آئے جو موڈی جی دو ہزار چودہ رو انیس میں پوچھنے جنتا کے بیچ میں آئے تھے اور جنسابہ کے بیچ میں کہا کرتے تھے جنتا سے پوچھا کرتے تھے کہ جانچ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے مجرم اندر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے تو جنتا کہا کرتی تھی موڈی جی اندر جانا چاہیے تو وہی بات آج ہم جنتر مندر سے موڈی جی سے پوچھ رہے ہیں کہ جانچ ہونی چاہیے موڈی جی یا نہیں ہونی چاہیے مجرم کو اندر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کانون کی بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے لیکن پراتنا ہے موڈی سرکار سے آپ اس کو سروے مت کرائیں جانچ ہونے دے یدی وہ بے قصور ہے تاوا کرتا ہے میں بے قصور ہوں اس کا کاریہ کا کام کون نیڑنے لے گا پولیس یا کوٹ نیڑنے لے گی سرکار نیڑنے نہیں لے گی دکھ کی بات ہے آپ نے موڈی جی کو بیچ میں پھر سے لا دیا موڈی جی کی اس میں کہاں کچھ ہے انہوں نے بولا چاہیے 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 کے لیے وہ تیار ہے پریج بوسن سرن سے دیکھئے مجرم جتنا بڑا مضبوط ہوتا ہے نا اتنی طاقت اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے اور موڈی جی نے کہا تھا میں اکیلا دیش بدل دوں گا ارے دکھ کی بات ہے ایک مجرم کو تو بدل نہیں سکے بدل تو دیا جی ٹوئنٹی میں بھارت آج پہنچ چکا ہے جی ٹوئنٹی کے اندرہ دہشتہ کر رہا ہے بھارت اور ڈیزٹل انڈیا ہو گیا اور آپ بول رہے دیش نہیں بدل ہے دیکھئے دیش نہیں بدلہ صرف بیس بدل کے لوگ آئے تھے بیس بدل کے چلے جائیں گے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اب موڈی سرکار کے باجپا سرکار کے خلاف نہیں ہے یہاں پر ہم ان کے خلافت کرنے نہیں آئے ہیں ہم قانون کی بات کرنے آئے ہیں قانون کیا بولتا ہے اب اس کی بات کیجئے آپ ہی تو موڈی جی موڈی جی کرتے ہیں میں موڈی جی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اروپ لگائے جاتے ہیں ان کے خلاف ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ انوولمنٹ چھوڑ دیجئے کام کی بات قانون کی بات ہونے دیجئے جیدی مجرم بڑا طاقت ہو رہا ہے تو سرکار کی طاقت پچھے آ جاتی ہے میں اس کو جواب دینا چاہوں گا پندرہ سال کی بیس سال کی لگن اور محنت ہے اور بریج سرن جی جو پد آپ لے کے بیٹھے ہوئے تھے بارہ سال سے جو پد آپ ایم پی کا لے کے بیٹھے تھے وہ ایک اپوائنٹمنٹ ایک کاغج کے اوپر لکھے دیا گیا تھا ایسے تو آپ کے اس کاغج کی قیمت پندرہ پیسے بھی نہیں ہے تو آپ کی بھی اوقات اس سے بری ہے اس لیے اس طرح کے دعوے چھوڑ دیجئے اور میں کہنا چاہوں گا یدی ایسی گٹیاں مان سکتا اور ایسی سوچ ہے انسان نہیں بریج بورزن دھرتی پر بوجھ ہے جانور والی سوچ رکھنے والا ویکتی پندرہ روپے کا میٹل بتا رہا ہے اس کی تو پندرہ پیسے کی بھی اوقات نہیں ہے بریج سرن کی دیکھئے جاتیوں میں دھرموں میں اس اندولن کا نام بانٹے اس سے پہلے بڑے بڑے پاکھنڈی آئے تھے جو ٹکے اور وہ لوگ بھی آئے تھے جس کی نتمس تک موڈی سرکار پیر پکڑا کرتا تھا میں بات کر رہا ہوں آسا رام باپو کی پوری گجرات کی سرکار اور موڈی سرکار پیر پکڑا کرتے تھے اس کے بعد اس سے بڑا پاکھنڈی ہریانہ میں آئے تھا سرکار سرکار پیر پکڑا کرتی تھے اس سے بڑا پاکھنڈی سرکار نہیں ہے اس لیے اس دیش کے اندر بیج بدل کر بہن اور بیٹیوں کے لیے چھیڑ کھانی ہوتی ہے اور بریج سرن تو کہہ رہا تھا چاچا تاؤ ایسے سی دھمکی دینے کا کام کرتا ہے چاچا تاؤ آپ اپس لے جائیے اس کو بتانا چاہوں گا دھمکی دینے کا کام چھوڑے بریج سرن جی دیش کا کانون کام کرے گا ابھی تو راج کھولے ہیں اور بھی کھولے گا ابھی بولا چاچا تاؤ جانچ ہوگی تو باپ بھی بولے گا دیش کا کانون اتنا مضبوط ہے میرے دیش کا کانون ارے آپ بات کر رہے ہیں کیرال اس سٹوری آپ نے دیکھی ہے دیکھا ہے اس میں کتنے لڑکیوں کے ساتھ لب جہاد ہوا ہے مسلمان کتنا آتنگ کر رہے تھے دیکھئے وہ کالپنک سٹوریاں بنایے اور منگڑت ہے آپ اس سٹوری کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اصلی ہے سچائی کے ادار پر ہے اور پکواس کر رہے ہیں کچھ لوگ آ کر یہ بیٹیاں پہلے کیوں نہیں بولی ارے کانون کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹی کے ساتھ جرم ہونے کے بعد چھیڑ کھانی ہونے کے بعد کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹی ایک مہینے بعد ایک سال بعد دو سال بعد بولے گی کانون میں ایسا کوئی پراؤدھان نہیں ہے بیٹیاں جس دن دباؤ مکت ہوں گی اپنی بات آکے رکھیں گی اور اس کے بعد مقدمہ درج ہونے کے بعد جانچ کے ساتھ ساتھ اس کی گرفتاری ہونے کے لئے ارے ابھی رام راج آ گیا ہے موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی جب سے آیا ہے تب سے آپ کو نہیں لگ رہا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو رہا ہے دیکھئے سب کا وکاس تو نہیں ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کا خود کا وکاس ہو رہا ہے کہ یہ جانچ کے کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ دوہزار چوبیس کا چناؤں دیکھ رہے ہیں اور یہ رام راج ہے نہیں ہے اب رام تو دوبارہ نئے آوطار میں آ رہے ہیں میں بتانا چاہوں گا بچانے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے گدے ہیں انمان کی گدہ سے مانتے ہیں چلی گدہ انمان جی کی اور چلائیں گے ابھی تو آئے بجرنگ بلی اب رام چندر جی بھی آئیں گے رام چندر جی آئیں گے ان کا پاپ کا گڑا بڑا ہوا ہے ان کو پاپیوں کو ناش کر کے جائیں گے بجرنگ دل کو جب بیان کرنے کی بات کہی تھی کانگریس نے تو اس پہ پردھان منتری بولے کہ بجرنگ دل کو بیان کرنے کا مطلب ہے کہ بجرنگ بلی پہ پرہار کرتے ہیں تو اس سے کہنے سے کیا لگا وہ بات تو بجرنگ بلی کو بھی تو سونی تھی بجرنگ بلی کے کانوں میں بھی گئی تھی تو بجرنگ بلی نے جواب دیا چند تھا اس میں آگے روپ میں تو ان کو بات کو نکار دیا جو کہاں بیٹھے ہیں جو بجرنگ بلی کی بات کرتے تھے آج بیک پٹ پہ چلے گئے ہیں دیش کا بجرنگ بلی سب کا ہے دیوی دیوتائی سب کے ہیں بھگوان ایک اشور دیکھئے بجرنگ دل کے نام پہ سیو سینا کے نام پہ آپ کام کیجئے سماج کا یدی آپ گنڈا گردی کریں گے تو ہر ویکتی ہر جنتہ کا ویکتی اس کے خلاف کام کرنا کرے گا کیونکہ ان دھرموں کے نام کی آڈ لے کے جاتیوں کے نام کی آڈ لے کے آپ دیش کی جنتہ کو پریشان نہیں کر سکتے آپ یہاں اندولن کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بھی روپ لگائے جا رہے ہیں نقشل وادی یہاں تک وادی چائنہ والے پاکستان والے وہ نہ جانے کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہیں ایسے روپ لگائے جا رہے ہیں اس لیے اس طرح کی اگر کوئی کار گوزار نہیں کرے گا بیریکیٹنگ بھی تو بیریکیٹ آپ لوگ توڑ دیتے ہیں کسان ایک دم سے اگر ہونے لگتے ہیں تو بولیں گے ہم بیریکیٹنگ کے علاوہ گھمنڈ بھی توڑتے ہیں ان کا دماغ بھی ٹھیک کرتے ہیں ہم توڑنے کا کام کرتے ہیں ہم نے توڑ گیا تھے بیریکیٹنگ بھی ان کے اور میں تو کہہ رہا ہوں پہلے تو آپ کسانوں سے ٹکرائے تھے ماپ کر دیا تھا لیکن تو کسان کا بیٹا ہے پہلوان کیونکہ کسان کا بیٹا پہلوان بھی ہے ڈوکٹر بھی ہے وکیل بھی ہے اور سینہ میں بھی ہے دیکھئے وہی ہوگا جو اس سے پہلے اس دیس میں ہوتا ہوا کہ سچ کی جیت ہوگی دھرم کی جیت ہوگی نیائے کی جیت ہوگی کانون کی جیت ہوگی سمیدھان کی جیت ہوگی اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے یہاں سے وہ لوگ چلے گئے تھے جو دھرتی کے اوپر سے جو کہا کرتے تھے میٹلر میں ہی ہوں پوری دنیا میں جیت لوں گا یہاں سے بڑے انکاریوں کا انکار ٹوٹا ہے رہانہ راون رہانہ کنس رہانہ صدام گیا گدہ پی ہے تمہاری کیا اوقات تمہارے لیے پہلوانوں کا ایک داؤں کا بھی ہے ایک داؤں میں ان کو ایسی پٹکنی دیں گے یہ یاد رکھیں گے کیسا داؤں بوٹ کی چھوٹ نیائے کا کانون کا آئی پی سی کا سی آر پی سی کا کوکسو ایکٹ کا اور جو ہمارے کانون کے چوبیس میں ہیں کیونکہ یہ جو پہلوانہ جو آنوں سے چل رہا ہے کوئی چھوٹا موٹا آندولن نہیں ہے آنے والے سمجھے میں بہت بہت روپ لے گا اور یہ چودے میں جو دلی میں آئے تھے چوبیس میں یہ نشیت روپ سے دیش کی ستہ سے باہر ہونے والے چونکہ میں کبھی ہوں اور میں ابھی اسی پر کبھی دیکھئے ان کو ووٹ کی چھوٹ تو پڑے گی پڑے گی اس کے علاوہ ایک مددے نہیں ہے اور بھی مددے ہیں کبھی نوٹ چلا دیئے کبھی بند کر دیئے ارے بھائی تم کر کیا رہے اس دیش کی اندر میرے کو تو یاد آ گیا کہ کہتے ہیں مہتی جی تو ایک افتار کے روپ میں آئے ہیں مجھے لگتا ہے مہتی جی افتار کے روپ میں نہیں آئے ہیں ایک مغل شاشک ہوا کرتا تھا محمد تگلگ ہوایی یوجنہیں بنایا کرتا تھا کہ آج رازدہ نی آگرہ میں ہوگی اب تک آگرہ میں بنانے لگتے تھے کہتے ہیں اس کو بند کرو وہاں ہوگی اسی چکر میں پھوری جنتہ مر گئی تھی ایسا یہ کام کر رہا ہے آج نوٹ چلا دیا آج بند کر دیا ارے بھائی مہتی سرکار میں پوچھنا چاہتوں صلاح کون دے رہا آپ نے جتنا آپ نے چھپانے پر اس پر خرچہ کیا جنتہ کے اوپر بھوچ ڈالا اس کے بعد بند کر دیا اب یہ کچرے میں کٹے گا اس کے بعد سارا سسٹم دوبارہ بڑھے گا نوٹ چھپے جائیں گے اتنا بھوچ جنتہ کے اوپر اس لئے موڈی سرکار نے جو اوتار لیا ہے یہ اوتار نہیں ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پدھاؤ بھی تو موڈی جی نہیں کہا موڈی جی نے تو بہت کچھ کہا تھا موڈی جی نے کہا تھا ہم پندرہ لاکھ لے کے آنگا موڈی نے کہا تھا پانچ کلو راسن نہیں دے رہے ہیں وہ تو سر پھوڑ رہے ہیں پانچ کلو راسن کس کو مل رہا ہے یہ ووٹ کے نام میں کہہ رہا ہوں پانچ کلو راسن اگر کسی کو دیا بھی ہوگا تو بیچ میں کھا گئے ہیں پہلے سرکاریں ہوا کرتی تھی سوڑ پہ چلا کرتے تھے تو وہ کہا جاتا تھا کہ پندرہ پیسے پیچ میں روپے گائب ہو جاتے تھے پچاسی پیسے جاتا تھا آج کل یہ پندرہ جا رہا ہے پچاسی پیسے مال گھٹوالے کر رہے ہیں سارا کھا گئے ہیں موڈی سرکار چاہے کوئی بھی ہو ہم ان کو بکشنے والے نہیں ہیں لیکن آج انتر مندر سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری آواز جو کانون کی آواز ہے جو کانون بات کرتے ہیں سویدھان بات کرتے ہیں تو کچھ بات کیجئے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں بڑے بڑے پہلوان ہیں جو بھی اس پتل پہ بھارت کا نام روسن کی ہیں لیکن آج اتنے دن ہو گئے ان کو بیٹھے ہوئے ابھی تک نیائے نہیں ملے کیا لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی کچھ تو گربر ہے گربر نہیں ہے موڈی سرکار دباؤ میں ہیں بس اس پاپی کے دباؤ میں ہیں اس راکسس کے دباؤ میں ہیں جس کو سب جانتے ہیں بریج شرن لوگ تنتر ہے لوگ تنتر تو ابھی آئے گا لوگ تنتر جب جنتہ سڑکوں پہ آئے گی تو لوگ تنتر تکھائی دے گا تو ہزار بارہ میں لوگ تنتر دکھائی دیا تھا لڑکے جنتہ سڑکوں پہ آئی تھی کانون بدل دیا گیا تھا ابھی تو آ رہے ہیں ہم آئے ہیں وکیل آئے ہیں جنتہ آئے ہیں کسان آئے ہیں ویپاری آئے ہیں ہر قسم کا ویکتی ہر پرکار کے لوگ یہاں آئیں گے اور یہ جو نیائے ہیں یہ اپنے لئے نہیں مانگ رہے ہیں اپنے لئے پت نہیں مانگ رہے ہیں پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں یدی آپ کا بریج شرن مجرم یدی آپ کا بے خصور ہے تو کانون میں کے لکھا ہوا ہے پولیس جانچ کریں کلین چٹ دیں اس کو گھر بیج دیں یہ اپنے گھر چلے جائیں گے عدالت کے اوپر کاروائی چھوڑ دیجئے لیکن اس کی گرفتاری جروری ہے کانون کی کتاب میں کوئی دھارہ کوئی سیکسن کوئی ایکٹ میں ایسا کہیں نہیں ہی لکھا ہوا ہے کہ پرچہ درج ہونے کے بعد مجرم سامنے بیٹھ کر کیوں ہے یہ ابھی تار اس لیے ہے کہ چھپن انچی کا سینہ شکڑ چکا ہے کمزور ہو چکا ہے اور اوہ سینے مجرم کے اور بریج فوسرن جیسے ان بے ایمانوں کے چھپن انچی کے سینے چھپن سو گج کے ہو چکے ہیں اس لیے یہ موڈی جی جاپان کا دورہ کر رہے ہیں موڈی جی تو جاپان کا نہیں بے جبان کا دورہ کر رہے ہیں بے جبان آدمی کچھ بھی کرے گا جاپان جائے امریکہ جیسے کیا پھرک پڑتا ہے جب سے دیش کی گدی پر بیٹھے یہاں رکھے کیا ریکارڈ اٹھا کے لیے دیکھ لیجئے جتنی گدی کی بجائے جہاں جمہاوی جاہج میں گھومتے رہے ہیں اس لیے ہوایی یوجنا بناتے رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کانون کی بات تو کریں کہیں بھی جائیں دیشوں سے رشتے تو مجبوط ہوئے ہیں پتہ نہیں رشتے کون سے مجبوط ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتے لیکن جب رشتے مجبوط ہوئے کرونا کے ٹائم میں کرونا جرور آئے تھا ہمارے دیش کے اندر کیونکہ اس ٹائم مہدی جی بڑی یاترہ پر گئے ہوئے تھے گجرات میں بھی لے کے آئے تھے ٹرمپ کو اور مجھے لگتا ہے جتنے رشتے مجبوط اسے زیادہ ہماری بیماریاں بڑی ہیں دیش کے اندر مہدی جی آپ اس آوائی جاج کو چھوڑ دو اور کام کریں چوبیس گھنٹے نہیں صرف چوبیس منٹ ایک کام کر دیں آدیش دیدی جید کو گرفت کریں ہاں بہت لوگ پریاں نیتا ہیں آج مجھرم کھل لے ہم اس کی تعلیب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں موڈی جیسا کوئی ایکتی آئی نہیں سکتا مجھرموں کی نظروں میں لوگ پریاں ہیں گوٹالے باجوں کی نظروں میں بریج بوسن نے تو کہا اگر جے پی نٹا یا پھر آپ کے موڈی جی یا پھر گرہ منتری بول دیں گے تو ہم دستیفہ دے دیں گے یہ سارے علی بابا اور چار سو چور لوگ ہیں یہ چوروں کی کٹاگری کی لوگ ہیں اور جو کہتے ہیں نا کہ من کی بات میں تو کہتے ہیں موڈی جی آپ نے من کی بات کرنے کی بات بھی کہی تھی ارے آج ان کی سن لو ارے جو سنتا ہے دن کی بات کیا سنے گا من کی بات بہت ہوئی نوٹن کی بہت ہوئی من کی بات سن لو جنتا کی بات سن لو پہلوانوں کی بات نہیں تو پڑھیں گے چوبیس میں جتے اور لات جنتا دکھائے گی تمہیں تمہاری اوقات جے جوان جے کسان جے پہلوان اور جے جنتا دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں کیونکہ جاہیر سی بات ہے یہ لوگ لگاتار بیس دین سے یہاں پر موجود ہیں اور نیائی کی مانگ کر رہے ہیں لیکن سرکار کے طرف سے ابھی تک نہ ہی کچھ حاسواسن آیا ہے اور نہ ہی ایک ٹویٹ آئی ہے لیکن ان لوگ کے ابھی جتنے ان کے ججبیں ہیں جس طریقے سے یہ جوس میں ہیں ان کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ ہار مانیں گے آپ لوگ اس پوری خبر پہ کیا رہا ہے کمنٹ بکس میں جب دیجئے